نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفہ و مروہ کو حج کا رکن بنا دیا کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی ویزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں وہ بس اپنا تعرف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں دل بڑھا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی بڑی کرتا ہے لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو بغیر لباس اس دنیا میں آئے تھے اس جہاں میں بس ایک کفن کی خاطر کتنا سفر کرنا پڑا انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آج کو سوارو انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا لا محدود آرزویں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں جو دوگے وہی لوٹ کے واپس ملے گا چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ اپنی آواز انچی مت کریں بلکہ اپنی دلیل کو بہتر بنائیں خاموشیاں ہی بہتر ہیں کیونکہ زندگی میں لفظوں سے لوگ روٹ جاتے ہیں کوئی تمہارا دل دکھائی تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس طرح کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کو بیٹھو اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں تو ان کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا